ہلو گائز ویلکم بیک ٹو چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروکل تو بیٹا کلاس ایٹ ہندی کی پتر لکھن آپ کو یہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ دو طریقے کے پتر ہوتے ہیں اپچارک پتر جو کسی کاریلیا عبیبہ کو لکھتے ہیں اور اپچارک جو ہم اپنے کسی قریبی عرشتدار کو لکھتے ہیں اور اپچارک پتر جو ہوتے ہیں ویکتگا تو ہوتے ہیں جو ماتا پتا بھائی بینی تیاری مطر اتیادی کو لکھے جاتے ہیں اس میں اپنا سنبند ہم آخری میں لکھتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹا ہیں بیٹی ہیں اس کے لیچے آپ بیوادن بھی لکھتے ہیں جیسے نمستے سادہ چرنس پرش اتیادی بھی ہم لکھتے ہیں پتر کی باشا سندر ہونی چاہیے یدی آپ ککشاتو پرکشا بہن سے پتر لکھ رہے ہیں تو آپ ککشاتو پرکشا بہن کے سطان پر کہہ گئے لکھنا چاہیے پتر کو ایک پرشت میں ہی لکھنے کا پریاس کرنا چاہیے جیسے ادھارن کے طور پر یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ جنم دیون پر کیسے پتر لکھا جاتا ہے تو آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اس حمج میں آ رہا ہوگا کہ کیسے کیسے شکایت آپ کی دور ہو گئی جو آپ کون سے شکایت تھی اور سندر اپہار کے لئے آپ کرتے ہیں اب آپ کو دو پتر اور لکھنے ہیں مطر کو دیوالی کی سب کامناہ دیتے ہوئے پتر اور اپنے پریوار کے کسی بڑے سدسچے کو کورنا کے بعد سکول کا نمبر بتاتے ہوئے پتر یہ دیکھتے ہیں دیکھو بیٹا جب دیوالی کا اگر آپ کو لکھنا ہے تو آپ ایسے لکھیں گے مطر کو لکھنا ہے تو یہاں ہیڈنگ تو آپ سیم لکھی سکتے ہیں جو بھی آپ کا ایڈرس ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں بی پانچ ایک بٹا بارہ سکر پور دیناک نو تاریک پوجھے کی جنگہ یہاں لکھیں گے پریے مطر کیا لکھیں گے بیٹا پریے مطر سادر پرنام اب دیکھئے آگے کیسے لکھیں گے تو آگے بیٹا آپ اس طریقے سے لکھیں گے آشا کرتا ہوں تم سے کشل ہوں گے تمہارا پتر پرابت ہوا آپ اڈھائی پر دھیان دے رہے ہوگے ویڈالے میں چھٹیاں ہوں گی ہو سکتا ہے کہ میری بواس ہے پریوار میرے گھر آئے اس طریقے سے جو جو یہاں پر لکھا ہے وہ سب آپ اپنی کوپی میں لکھ سکتے ہیں دوسرا پتر دیکھتے ہیں دیوالی کا بات دوسرا پتر آپ کو کورونا کے اوپر لکھنا تھا تو یہاں پر آپ بالکل سیم ہیڈلائن تو یہ لکھ سکتے ہیں پوچھے ماما جی وغیرہ سکول کا ایڈرس بھی یہ لکھ سکتے ہیں اپنا چینج کر سکتے ہیں دیکھیں آگے کیا لکھیں گے آگے پتر میں آپ کچھ اس طریقے سے لکھیں گے میں سکول جانے کو لکھا رتصائد تھا جب پہلے دن سکول کھلا لیکن جا کر نراشہ ہوئی کیونکہ میں اپنے اتروں کے ساتھ کھیل نہیں سکتا تھا کھا نہیں سکتا تھا مجھے امید ہے کہ چیزیں پہلے کے طرح ٹھیک ہوں گے اور آپ اپنا خیال رکھیں آپ کا اپنا موہت اور اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی بھی کوئری پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ سب ہی سوشل میڈیا ہنڈلز پہ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں keep supporting us do subscribe to our channel